آج ہم بات کریں گے کہ دالچنی دودھ ہر روی لینے سے اور دالچنی لینے سے آپ کو کون سے ایسے فائدے ملنے والے ہم کینسر جیسے فائدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بڑی بڑی جو بماری ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے ایسی چھوٹی چھوٹی جو رجانہ کی آپ کی تکلیفیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کیسے دالچنی اور دالچنی دودھ لینے سے آپ اپنی ہر روج کی جو شریر کی کچھ تکلیفوں کی ہم بات کریں گے ان سے آپ چھٹکارہ پاسکتے ہیں بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کرلیں چینل کو تاکہ آپ کو یہ جو جنیٹر سٹیٹ نیشنل لیبریڈیو میڈیسن سے ریسرچ لے کے آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور بیل کو دعا کرنے بکیشن آن کرلیں تو دودھ اس کے ساتھ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ دودھ کے ساتھ ہی ہم کیوں لیں جیسے کی ہر دوا کو اپنے شریع میں کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وحیقل کی جرورت ہوتی ہے تو دودھ ایک طرح کا بہت بڑیہ وحیقل ہے ایسی آجرویتک میڈیسن لینے کے لیے تو دودھ کے ساتھ ہم لیں گے اس وحیقل کے ساتھ تو میڈیسن اپنا اثر بہت بڑیہ دکھائے گی بہت جلدی دکھائے گی اس کی ایفیکٹوونیس اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو دالچینی دودھ کے ساتھ ہی ہمیشہ لے جاتی ہے تاکہ اس کے فائدے ہمیں اور بھی بڑیہ طریقے سے مل سکیں سب سے بڑا جو دالچینی دودھ کا جو فائدہ ہے اس کے اندر کیمفر ہوتا ہے کپور آپ نے دیکھا ہوگا ہم پوجہ میں یوج کرتے ہیں ابھی کرونا ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کپور کو الگ الگ طریقے سے استعمال بھی کیا تھا تو کپور ایک ایسا تطوہ ہے جو ہم سیدھا نہیں کھا سکتے ہیں کبھی بھی نائیم لگا سکتے ہیں سیدھا اس کے سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں کافی سارے لوگوں کو تو کپور اس کے اندر دالچینی کے اندر قدرتی طور پر بہت ہی کم ماترہ میں ہوتا ہے جو ہم لے سکتے ہیں دالچینی کے اندر جو کپور ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے یہ جو دالچینی وڑا کپور اس کے اندر پائے جاتا تھا تو وہ انٹیویٹک ہے آپ کو کٹاؤن جیسی بوماریوں سے بچاتا ہے جو ایک دوسرے سے فیلتی ہیں وائرس جیسی بوماریوں سے بچاتا ہے بار بار انفیکشن چاہے بلڈ کی ہو چاہے چھتھی کی ہو چاہے سکن کی ہو اس کو یہ روکتا ہے آٹو میون ڈزیز ہے جیسے کی تھائر ایڈ ہے آٹو میون اور بہت سالے ڈیپٹیز کے اندر آٹو میون کافی ٹائپس ہیں آرثر ایڈس آٹو میون اگر ہو جائے تو ایسی بوماریوں کے اندر بہت زیادہ یہ لاغ کری ہے اور آپ کی باڈی کو یہ سٹونگ بناتا ہے تاکہ آپ بڑی عمر تک بھی بمار نہ ہوں تاکہ منٹی کو بلڈ کرتا ہے تاکہ کپور جو دالچینی کے اندر ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو دالچینی دودھ سال لیں گے تو یہ کپور بھی آپ کو جو دالچینی کے اندر پائی جاتا تھا تو ریاکشن نہیں کرے گا اب چلتے ہیں فائدے کیا ہیں اس کے بینیفیٹس ہیں جو سب سب پہلا جو آپ کو بینیفیٹس ملے گا وہ ہے ویٹ لاؤز کے اوپر کیونکہ دالچینی جب بھی آپ لینا شروع کریں گے یہ آپ کے اوورال باڈی کو کریکٹ کرنا شروع کرتا ہے آپ کے امیون سسٹم کو کریکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو امیون سسٹم کو جہاں جہاں پہ کچھ گڑھ بڑی ہیں نئے زراتی ہیں وہاں وہاں سے اس کو رپیر کرنے کا کام کرتا ہے تو آپ کا ویٹ لاؤز ہے انسیسری جو ہو رہا تھا وہ اس کو کم کرنے لگ جاتی ہے ایکنے ہے دیکھا گیا ہے خاص کر کے محلاؤں میں جوان وستہ میں ایکنے پیمپلز ہیں چہرے کو پر جھائیاں ایسی سمجھ سے آ جاتی ہیں اس کو یہ روکتا ہے انفرمیشن کو کم کرتا ہے ڈائپٹیز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈائپٹیز کے اندر جو کولسٹرول بڑھ جاتا ہے وہ ہرٹ کو بھی بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے تو ڈائپٹیز کو تو روکت کرنے میں کام کرے گی کرے گا نظر کو بچائے گا ساتھ ایک کولسٹرول کو بھی ٹھیک کرے گا پیریٹز کے دوران دیکھا گیا ہے کافی ساری محلاؤں کو بہت سارا درد ہوتا ہے تو اس درد کو بھی یہ کم کرتا ہے اگر دالچینی دودھ ہم ہر روی لینا شروع کر دیتے ہیں ہرٹ اور لیور کی بات کریں تو ہرٹ کے اندر جن کے لپٹس بڑے رہتے ہیں لڈیل جن کا بڑا رہتا ہے ان کے اندر بہت بڑی ایک کام کرتا ہے اور لیور کو بھی یہ ڈٹاکس کرتا ہے اگر صحیح ماترہ میں لیا جائے گیس تیاب جیسی سمجھ سیاں کو بھی یہ دور کرے گا اگر صحیح دوز میں لیا جائے نہیں تو کیا ہوتا ہے زیادہ ماترہ میں لینے سے جو ہرٹ کی جن کو پہلے سی کوئی نہ کوئی تلیف ہے ان کی دل کی درکن بڑھ جاتی ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی صحیح دوز نہیں لیتے ہیں نہیں تو اس کے آپ کے لئے پڑ بھی ٹرول ہو گئے لڈیل بھی ٹھیک ہوگا آپ کا بی پی بھی ٹھیک ہوگا اللرگی جیسی سمجھ سیاں کے لیے خاص کر کے چھاتی کی انفیکشن جن کو رہتی ہے ان کے لئے بھی یہ بہت زیادہ کار گیا ہے اگر دالچین دودھار روج پییں گے تو اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ملنے والے ہیں اب چلتے ہیں یوج کرنے کا اس کو استعمال کیسے کریں جو مین طریقہ ہے اس کے فائدہ لینے کا وہ جانا بہت جروری ہے بہت سارے لوگوں کو شاید پتا بھی ہو پر سو میں سے نبی لوگ ایسے ہیں جو اس کی ڈوز کو نہیں جانتے ہیں کی کیسے استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ دودھ کے ساتھ ہی یوج کریں اس کو اگر آپ پہلے سے ہی ہی ہیلتھی ہیں ایک مینے کے اندر آپ پانچ سے سات بار دالچینی دودھ جرور پییں تو اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ ان بماریوں سے بچ جائیں گے آپ کیا باڈی ہے وہ بڑی اترہ ایک کے ساتھ ایمیونٹی ڈیویلپ کرے گا اور آپ بماریوں سے دودھ رہیں گے تو وہ لوگ ہیں ایک چمچ کا بس تیسرا حصہ ایک مینے میں چھ سے سات بار دالچینی دودھ لیئے تو وہ ان بماریوں سے بچے رہیں گے انفیکشن جیسی بماریاں سے افتر ایڈس جیسی بماریوں سے جا جن کو پہلے بھی ہے وہ بھی آگے بڑھنے سے اس کو روک سکتے ہیں ان بماریوں کو جن کو کوئی نہ کوئی بماری ہے جیسے محلاؤں کو فائبرائیڈ ہے کسی کو ڈیابٹیز بہت زیادہ ہے کسی کے ہرٹ کے والو خراب ہیں جا ڈی ایل کولیسٹور اس کے بہت لمبے سمیں سے بڑے ہوئے ہیں کافی لمبے سمیں سے اس کے شریر میں جیسے الرجی ایکنے پیمپل ڈیابٹیز اور ہرٹ اور لیور سے لیٹر تکلیفیں ہیں وہ لوگ ایک چمچ کا تیسرا حصہ نہیں لیں گے وہ ایک چمچ کا چوتھا حصہ لیں گے کم سے کم ڈوز لیں گے تب یہ ان کو سیٹ بیٹھ جائے گی اور وہ پہلے ایک دن چھوڑ کے لینا شروع کریں اس کے بعد ایک چمچ کا چوتھا حصہ وہ لگاتا دو سے تین مینے تک لیتے رہیں یہ لوگ ایک مینے کے اندر ساتھ سے دس بار لیں تو بڑیہ رہے گی ان کی سیت جو بہت بڑیہ رہے گی جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ان کی چھتی کو بہت زیادہ بھیانکی انفیکشن ہے ہرٹ کے والوں پوری طرح ڈیمج ہو چکے ہیں محلاؤں کی جو فائبریڈ کی واسطہ ہے وہ اپریشن والی سٹیج میں پہنچ چکی ہے وہ اس کو وان تھرڈ بھی نہیں لینا ہے وان فورت بھی نہیں لینا ہے کیونکہ جب بچے دانی کے اندر گانٹھے بن جاتی ہیں تو اس کی جو تاثیر ہے جو دالچنی کی تھوڑا سا گرم بھی ہوتی ہے اگر زیادہ ماترہ میں لیں کیونکہ اس کے اندر کیمفر ہے تو اس سے اس کی تاثیر کچھ تھنڈی بھی ماننے کی ہے پر اگر ہم کم ماترہ میں لیں گے تو وہ لوگ ایک چمچ کا پانچوہ حصہ ہی لیں کم سے کم دو سے تین چھٹکی ہی لیں اس سے زیادہ نہ لیں اس سے زیادہ لیں گے تو کافی ساری محلاؤں کو دکھا گیا ان کو پیرڈ زیادہ لمبا سمائے رہتے ہیں درد تو کم ہو جاتا ہے پر لمبا سمائے رہتے ہیں تو ایک چمچ کا پانچوہ حصہ لیں تو ان کو کافی سارا فائدہ ملے گیا تو یہ ڈوز آپ نے صحیح کر لی وہ آپ کافی ساری بماریوں سے پچ سکتے ہیں لینا کیسے ہیں اس کو ایک تو ہمیشہ دودھ کے ساتھ ہی لیں سب سے بڑی بات تو یہ ہی ہے دالچینی دودھ ہی پیئیں رات کو پیئیں تو سب سے زیادہ بڑی ہے نائٹ ٹائم دالچینی والا دودھ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ ایک تو اس سے ڈائجیشن آپ کی بڑیہ ہوگی رات کو دودھ کے جو آپ کو فائدہ ہیں وہ الگ سے ملنے ہے دالچینی سے اور بھی زیادہ اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا ڈائجیشن آپ کی بڑیہ ہوگی گیا ایس تجاب ایس جوٹی کی سمسیوں سے آپ کو مکتی ملے گی کب جیسی تکلیفوں سے نیند بھی آپ کو بڑیہ آئے گی تو صحیح ماترہ میں لیں گے تو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی تو رات کے سمجھے لیں کھانا کھانے کے بعد تو سب سے زیادہ بڑی ہے خوب ہے آپ کو دالچینی کی چھوٹے چھوٹے فائدہوں کی ہم نے بات کی ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہار ہو جائے ایسی لیٹسٹ ویڈیو پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک اور شریعت جور کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا صحیح ڈوز لینے سے آپ کی شریعت کے اندر کیا کچھ بدلاؤ آئے ہیں کتنے آپ کے اندر چینجز آئی ہیں کتنے آپ کی انفیکشن ٹھیک ہوئی ہے جرور بتائیے گا جو تھائرڈ کا بھی پرمنٹل آج ہے پروسٹیٹ کا بھی پرمنٹل آج ہے برنسجری کا محلاج کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز میں چینپ آئے لیولا ہے آپ دیکھے گا آپ کو جروح حیرت ملے گا